بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپٹیٹس میں آپ دوام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستانی الخالد ٹینک کس طرح سے مغربی ممالک کے جدید خاص طور پر ابرامز جیسے ٹینک کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے پابندیوں اور روایتی جنگ میں بیٹل ٹینک کے میدان میں برابری کھونے کے خطرے سے نپڑتے ہوئے پاکستان نے نہ صرف چائنہ سے مدد لی بلکہ مقامی طور پر بھی روایتی مین بیٹل ٹینک کی تیاری شروع کی گئی پاکستان جس کا دفاعی بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اور دفاعی اخراجات بارہ بلین ڈالر تک ہی محدود ہیں تو اسی بجٹ میں رہتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو جس کا دفاعی بجٹ تقریباً ساٹھ بلین ڈالر کے قریب ہے اس سے مقابلے کے لیے کئی سمارٹ فیصلے کیے گئی پاکستان کی فوج کا ہر پروگرام اتدال پسند لاغت پر کار کردگی کے حصول اور تنازع کی صورت میں پتبندیوں سے بچنے پر مرکوز ہے بھارتی فوج کے پاس چار ہزار سے زائد ٹینک موجود ہیں جبکہ پاکستانی فوج کے پاس دو ہزار ایک سو کے قریب ٹینک ہیں جدید تھرڈ جنریشن مین بیٹل ٹینک کی تیاری کوئی مزاق نہیں ہے الخالد مین بیٹل ٹینک کو انیس سو نوے کی دہائی کے دوران پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا جو چینی ٹینک ٹائپ نائنٹی پر مبنی تھا الخالد کے سروس میں داخل ہونے تک سٹاپ گیپ کو پورا کرنے کے لیے ارینجمنٹ کے طور پر پاکستان آرمی نے انیس سو نوے کی دہائی کے آخر میں چین سے ٹائپ ایٹی فائیو ٹینک بھی خریدے اور ان ٹینک کو وقتی طور پر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا مگر پاکستان کی پہلی پرارٹی خود انحساری اور لاغت کی بجت تھی یہی وجہ ہے کہ الخالد کی پیداوار ٹیکسلا میں ہیوی انڈسٹریز کومپلیکس میں شروع کی گئی اور بعد میں اس ٹینک کو مرحلہ وار اپ گریڈ کر کے اربو روپے کی بجت بھی کی گئی پاکستان نے اپنی پہلی کوشش کے دوران جو الخالد مین بیٹل ٹینک بنایا تھا اس میں عملے کی ارکان کی تعداد تین تھی اور اس کا فائر پاور ریشو ٹونٹی سکس پوائنٹ سیمن تھا اس ٹینک میں فرانسیسی ٹیکنالوجی سے لیس ٹرانس میشن سسٹم لگایا گیا ایچ پی سکس ٹی ڈی انجن تھا جو بارہ سو ہارس پاور کا تھا لیکن پھر بھی یہ ٹینک حرکت کرتے ہوئے ایک سے زیادہ اہداف کو ٹریک کر سکتا تھا اور ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا بعد میں ان ٹینک کو اپگریڈ کیا گیا اور ان کو الخالید ون کا نام دیا گیا جو بنیادی طور پر بریج اور ہل کے علاوہ تمام ویلڈڈ سٹیل آرمر سے لیس تھا اس ٹینک میں فرنٹل آر کو کمپوزٹ آرمر کی ایک اضافی پرت سے لیس کیا گیا جو کسی بھی دماغ کا خیز ہتھیار کے حملے سے ٹینک کو محفوظ رکھتا تھا پھر مرحلہ وار جیسے جیسے اس ٹینک کو اپگریڈ کیا جاتا رہا اس میں مزید نکھار آتا گیا بعد میں اس ٹینک میں آپٹیکل سٹیلت کوٹنگ کا اضافہ کیا گیا اس کو تھرمل ٹارگٹنگ ویجن سے لیس کیا گیا جو نو سو میٹر کے فاصلے پر بھی ٹارگٹ کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کئی اپگریڈشنز کے بعد یہ ٹینک نہ صرف اب آٹو لوڈر سے لیس ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موزل ویلوسٹی بھی نو سو میٹرز پر سیکنڈ کی ہے یہ ہیٹ وار ہیڈ سے لیس لیزر گائیڈڈ پروڈجیکٹائلز بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الخالیٹ بند کے بعد الخالیٹ ٹو ٹینک کی دیاری کا آغاز پاکستان میں شروع ہوا جو تھرڈ جنریشن کا حامل ٹینک تھا اور یہ ایڈوانسٹ کمپوزٹ آرمر ایم بی ٹی پروڈیکشن اور ایڈوانسٹ فائر کنٹرول سسٹم سے لیس ہے اس ٹینک میں چائنیز وی ٹی فور ٹینک والی صلاحیتیں شامل کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹینک میدان جنگ میں اب کسی بھی موڈرن ٹینک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چائنہ کے علاوہ دوسرے ممالک کے پاس جتنے بھی ٹینک موجود ہیں وہ یا تو ریشن ساختہ ہیں یا پھر مغربی ممالک کے بنے ہوئے ہیں ریشن ساختہ ٹینک چائنیز نئے اور جدید ٹینک کے ہم پلہ ہی مانے جاتے ہیں لیکن اب اگر تھرڈ جنریشن کے حامل چائنہ اور پاکستان کے ان ٹینک کا مقابلہ مغربی ممالک کے ٹینک خاص طور پر ابراہم سے ہوتا ہے تو یہ ٹینک کسی بھی حالت میں ان ٹینک سے زیر ہونے والے نہیں ہیں ان ٹینک میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی بھی بڑے اور جدید ٹینک کو میدان جنگ میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مقامی طور پر بنائے گئے یہ ٹینک مغربی ممالک کی ٹینک کو بھی شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ